اسلام علیکم ویلکم ٹو کچن سائٹ کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی زبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج میں آپ کو آلو اور چکن کے کباب رول بنانا سکھاؤں گی جو بہت مزے کے بنتے ہیں آپ اس کو چائے کے ساتھ بھی شام میں انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور کسی پارٹی وغیرہ میں بھی آپ بنا سکتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی رکھ سکتے ہیں آلو اور چکن کے کباب رول یہ بہت مزے کے بنیں گے تو چلیں آلو اور چکن کے کباب رول بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تقریباً چار سے پانچ میں نے آلو لی ہے یہ میڈیم سائز کے ہیں اور ان کو میں نے بوائل کر لیا ہے پہلے ون کپ بوائل شرڈ چکن لیں گے ون ٹی سپون سوکا دنیا پاودر half teaspoon چاٹ مسالا one teaspoon zira half teaspoon لہسین پاودر one teaspoon نمک half teaspoon کالی میڑ کا پاودر اور half teaspoon لال میڑچوں کا پاودر one tablespoon ہم red chili sauce ڈالیں گے اور one teaspoon ہم soya sauce ڈالیں گے اور کوٹنگ کرنے کے لیے ایک انڈا لیں گے اور ساتھ میں ہم bread crumbs لیں گے تو چلیں ہم اپنی recipe بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ وائل آلو جو ہیں ان کو اچھی طرح سے mash کر لیں گے ایک چھوٹی سائز کی پیاز لیں گے اور اس کو اس طرح سے کٹ لیں گے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا ہرا دھنیا لیا ہے بہت اچھی طرح سے میں نے میش کر لیئے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ بوائل شردد چکن آٹ کر دیں گے یہ ہم بوائل چکن ڈال دیں گے کھٹی ہوئی کالی مرچ اور لال مرچ پاوڈر نمک زیرہ چاٹ مسالہ سوکا دھنیا پاوڈر لہسن پاوڈر 1 ٹیبل سپونڈ ریڈ چیلی ساس ہم ڈال دیں گے اس میں سویا ساس اب ہم اس میں کٹا ہوا پیاز اور کٹا ہوا دھنیا ڈال دیں گے چلی ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں جی تو میں نے اس کو بہت ہی اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو چلیں اب ہم اس کے کباب رول تیار کرتے ہیں اس طرح سے ہاتھ میں لیں گے اور اس کے پاس ہم نے سمپل رول بنا دینے ہیں جی تو دیکھیں اس شیپ میں میں نے کباب تیار کر لیا ہے یہ ہم نے تیار کر لیا ہے اس کو ہم پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اس کو ہم نے پلیٹ میں رکھ لیا ہے اسی طرح میں باقی کے بھی تیار کر لیتی ہیں بہت ہی زبردست سے ہمارے آلو اور شکن کے رول کباب ہو گئے ہیں تیار یہ باقی کا بچ گیا ہے اس کے میں کباب بعد میں بناوں گی تو چلے اب ہم اس کی کوٹنگ کرتے ہیں جی تو میں نے پلیٹ میں بریڈ کرum پھری لیا ہے اور ساتھ میں انڈا بھی بیٹ کر لیا ہے اور اب ہم ان کی کوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک کباب لوں گی اور اس کو اس طرح سے انڈے میں اس کی کوٹنگ کر دوں گی اب میں اس کو بریڈ کرمز میں ڈالوں گی اور اس کی بھی اچھی سے کوٹنگ کر لوں گی جی تو اس کی بھی زبردست کوٹنگ ہو گئی ہے میں اس کو اس طرح سے پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسی طرح میں سارے کباب رول کی کوٹنگ کر لوں گی جی تو زبردست سے آلو چکن کباب رول کی کوٹنگ ہو چکی ہے تو چلے آئل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہوئے جی تو آئل ہو چکا ہے زبردستا گرم تو چلے اب ہم یہ کباب رول اس کے انرے ڈال دیتے ہیں ہم نے اس کو بہت ہلکی فلیم پر فرائی کرنا ہے جیسے ہی گولڈن براؤن ہوں گے تو ہم پھر اس کو نکال لیں گے تو کباب رول زبردستے ہو گئے ہیں فرائی تو چلے اب ہم ان کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے جی تو زبردست سے ہمارے آلو چکن کباب رول تیار ہیں بہت اچھے بنے ہیں یہ آپ بھی بنائیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے آج کی میری اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بولیے گا ملتی ہوں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ کچن سائیڈ میں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ